تو یہ جو دوہزار پانچ چھے سات آٹھ کے دوران میں تھے کچھ دو تین ٹیمیں جن سے پاکستان کو کچھ ایک دو میچز ہارنے پڑے کچھ آپ نے شروع میں مہندر سنگھ دھونی کے اور گوتم گمبیر ایک میچ میں پاکستان کے خلاف بڑا اچھا کھیلے تھے تو وہ میچ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس دور میں جو پانچ چھے سال جو تھے اس میں ہم ہارڈلی کسی ٹیم سے ہارے ہیں دو ایسے میچز مجھے نظر آتے ہیں کہ جو ہم ہارے ہیں بری طرح ایک وہ جب دھونی اور گوتم یہ ٹیم کے ساتھ کینیا میں تھے کینیا تھی پاکستان تھا اور انڈیا تو انڈیا کی وہ ٹیم تھی جب پہلی دفعہ ایم ایس دھونی میدان میں نظر آئے اور گوتم گمبیر تو جب یہ میچ ہوا تو میچ کے بعد جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں سلطان رانہ مینجر سے کہتے ہیں یار آقب میں کبھی کرگٹ پر اس طرح بات نہیں کی تو میں بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں یار مجھے اور تو کچھ نہیں وہ جو دوسرا اپنر تھا وہ تو اچھا کھیلا لیکن یہ جو ہے نا یہ اکوال سے آپ لوگوں نے تینے سے رنس کرا دی ہیں تو میں نے ان کو کہا میں کہا ساروں تھے بال لمبے یا نہیں کٹے ہوئے کھیلنا اسے بہت اچھا آتا ہے اچھا اس کے بعد پاکستان آئے تو بابولمر مرہوم تھا پاکستان کے کوش تھے تو اس سے میری بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ گوتم جو تھا وہ وہ اچھا تھا لیکن جو دونی ہے اس کو مینج کر لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو تھوڑا سا فیل پلیسنگ اور لائن اگر تھوڑی ڈیفرنٹ رکھتے ہیں تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں کہ مجھے تو گوتم سے وہ زیادہ ٹیلنٹ لگتا ہے اور اے ٹیم کے اوپر ان دونوں جسٹ پلیئر لائک بریڈمن کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے اے ٹیم لیول کا تو یہ تو بہت آگے جائیں گے اور بہت زبدیس پلیئر لگتے ہیں مجھے تو حساس تو چلے گئے تو جب دو تین مہینے بعد میچ ہوا پاکستان گئی انڈیا تو گوتم نے اوپن کی اور دھونی جو تھے وہ تین تیس تین نمبر پہ آئے تھے تو انہوں نے پہلے میچ میں رہ گیا ایک سے ستر سکور کر دیا تو آپس آئے تو میں باب کو پوچھا میں کہ باب what do you think کہ میں نے کہا he's he's a very effective player تو اس کے علاوہ بھی ہم ایک میچ انڈر نائنٹین کا ایشیا کپ میں ارفان پتھان نے ہماری انڈر نائنٹین ٹیم کو جو ہے ساری کو آٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ ہم نہیں آرتے تھے جو فیموس راڈ مارچ کی لائنز تھی ان سے میچز ہوئے وہ سو 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 پہ آٹ ہوئے ہیں آج صرف جب مارچ کر رہا تھا اسٹریلیا اے آئی جس میں ان کے کوئی مہگیل اور یہ سارے تھے جس میں تو وہ بھی تری نیل ہار کے گئے ہیں کیونکہ آپ کی جب ایک مومنٹم چل رہا ہوتا ہے ایک آپ کی سارا سال ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو اتنی محنت تو اس دور کو آپ نکال لیں اس سسٹم کو پوری دنیا میں اس سے بہتر ڈیولپمنٹ کا کو پلان نہیں تھا اور رمیز راجہ اسی سسٹم کے ڈیریکٹر اکیڈمیز تھے